یہ بہت عزیز ہم وقت سپیشل جو آپ جنور کی ایسی بچے میں سامنے میرے میرے بچے اور بچیاں کھڑی ہیں جو سپیشل بچے بچے میں سامنے کھڑی ہیں بہت اچھا آپ نے ترانہ پڑھا بہت اچھا آپ نے جو ترانے تھے وہ پڑھے شاباش اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں میرے رائٹ سائٹ پر آپ نے بہت اچھا ترانہ پڑھا جو بوائیس کارپس سکولز کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں آپ کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہتی ہوں موہزز خواتین و حضرات 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 to the esteemed members of the diplomatic community present here thank you for being a part of Pakistan Day celebrations I welcome you all from the core of my heart thank you very much میں آج آپ کو پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی 77 سالگرہ کے دل کی گہرائی سے مبارک بار پیش کرتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا پاکستان جیسی دھرتی سے نوازا اور آج پاکستان 77 درس میں شامل ہو گیا ہے داخل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو صدا قائم اور دائیں شاد و آباد رکھیں میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے جو ملک کی بات دوڑے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ سلامت رکھے گا لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کے بارے میں ضرور سوچنا میرے ڈائٹ سائٹ پہ ہمارے جو بیوروکراتس ہیں وہ بیٹھے ہیں پولیس کے جوان کھڑے ہیں بچے بیٹھے ہیں خواتینوں حضرات ہیں ہمارے پارلیمنٹریلز موجود ہیں ہمارے منسٹرز موجود ہیں میڈیا کی حضرات موجود ہیں میں سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم پائندہ قوم ہیں لیکن کیا ہم زندہ قوم ہیں یہ سوال میں آپ کے ساتھ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا جواب ضرور سوچنا ہمارا جو جھنڈا ہے آپ سب نے بھی وہ لمحہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا وگا میں نے بھی کیا کل میں میاں چنو گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹربیوٹ پیش کرنے گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا جب اولمپکس میں سٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میٹل ملا تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا بچوں دھان سے سننا پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سخت سے اوپر چلا گیا اور پورے سٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی ترانہ جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت کالی مومنٹ تھا لیکن یہ مومنٹس بچوں یہ ون آف نہیں ہونے چاہے یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہے یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری قوم میں بہت ٹالنٹ ہے رو ٹالنٹ ہے انٹاپ ٹالنٹ ہے لیکن ٹالنٹ ہے اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہتی ہوں چاہے وہ یہ سپیشل بچے ہوں ڈیفرنٹلی ایبل بچے ہوں یا وہ یہ جو میرے سامنے فیوچر جینریشنز بیٹھی ہیں ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اتنا ٹالنٹ ہے پاکستان کے اندر اتنا ٹالنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر انیبلن انوائرمنٹ ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو اس ملک کو ترقی کردے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی یہ جو جھنڈے ہمارے سامنے ہیں ان بچوں میں بھی پکڑے ہیں اس جھنڈے میں سبز اور سفید رنگ ہے تو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہے جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں جو مائنورٹیز کی علامت ہے میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا یہ وطن ہمارا ہے اتنا پاکستان میں بسنے والے مائنورٹیز کا بھی ہے تو ان کے لیے اپنے دل کے دلوں کے اپنے دماغوں کے دروازے کھولیں کیونکہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے یہاں پر ہم سب پاکستانی ہیں اور ایمان اتحاد یہ گانگت کی ایک مثال جو ہے وہ بچو آپ کو قائم کرنی ہے اور جہاں پر ان سے زیادتی ہوتی ہے جہاں پر ان کو تکلیف دی جاتی ہے وہاں پر ہم سب کا آواز اٹھانا اور ہم سب کا اس پہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے یہ بات بچو بہت ضروری ہے اس کو ضرور سمجھنا آج میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو پارلیمنٹیریمز کو جو آج تک رہے ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے خصوصاً نواز شریف صاحب کو جنہوں نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والی تمام وقتوں کیلئے انہوں نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور چاہے وہ بیوروٹرائٹس میں سے ہمارے بھائی اور بہنوں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہمارے بھائی اور بہنوں افواج جو پاکستان ہو سیکیورٹی فوسز ہو پولیس ہو کچھ بھی کہیں سے بھی ہو ہم سب کو جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے آج ہم سب کو اتنالش کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں کہ ہمیں ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم دھائے جا رہے ہیں فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن بچے ان کے اوپر جو مظالم دھائے جا رہے ہیں ان کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ان کو نجات دے اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے رہنا نصیب کرے لیکن آزادی کی قدر ایسے واقعات کو دیکھ کے ایک آزاد ملک کے اندر سانس لینے کی قدر آزادی کی قدر انسان کو دل سے محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے جو لوگ ظلم کا شکار ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے تو ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک اطا کیا آزادی اطا کی آزادی دنیا کی سب سے بڑی نمت ہے اور پھر ہر زندہ قوم ہر جیتی جاتی قوم جو ہے وہ امنا اعتصاب کرتی ہے تو ہم سب کو بھی انڈیویجولی بھی اور بطور قوم بطور نیشن ہمیں بھی اپنا اعتصاب کرنا ہے کہ کیا ان سیونٹی 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 یئرز میں ستہتر سالوں میں ہماری کامیابیاں زیادہ ہیں یا اب میں ناکامی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی ہمیں اپنا اعتصاب ضرور کرنا چاہیے لیکن جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والا وقت میں پھر اپنے آنے والی نسلوں سے جو میرے دائیں کھڑی ہیں بائیں کھڑی ہیں پیچھے بچے بیٹھے میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کے انگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو سیاسی استحقام ہو اور اس ملک میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑے گالی گلوٹ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں تو یہ ملک کی تقدیر کو سمرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں رکھ سکتا اس میں آپ کے لئے ایک میسج ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا کوئی نعمت ایسی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو اور میں آج جتنے شہداء ہیں اس مٹی کے افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانے وطن عزیز کے لئے قربان کی سیکیورٹی فوسس کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لئے پیش کیا پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں کل رات کو بھی شہید ہوئے ہیں کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سب ملکے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہادت کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انعامات جو آخرت کے لئے اور شہادت کے لئے رزف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے آج یہ اہد کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے اور یہ میں اپنے بیوروپرائٹ سے بھی کہہ رہی ہوں پولیس فورس سے بھی کہہ رہی ہوں جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں میں اپنے منسٹر سے بھی پارلمنٹیرین سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جب ہم سوچیں تو اپنے ملک کے لئے ایک قوم بن کے سوچیں ایک فرد اور ایک شخص بن کے نہ سوچیں اپنے قوم کے لئے سوچیں اپنے ملک کے لئے سوچیں اور جو قدم اٹھائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہو ترقی کے لیے ہو اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز پیچھے رکھے ہم اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو ہم سب کو یوں ہونا چاہیے یہ ملک قائد عاظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور وہ شہدار جنہوں نے 1947 میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد ملک میں آزاد خضا میں سانس لے سکیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے ہر روز یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں آزادی میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں وہ ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور میں ابھی علامہ محمد اقبال کے مزار پہ گئی تھی حاضری دینے کے لیے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہاں سے اہد کر کے اٹھیں کہ جو خود مفتار خوشحال ترقی آفتہ آزاد پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پنچھائیں یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے ہمیں زندہ قوم کی طرح اس ملک کو ہر روز آگے بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جھنڈا سبز حلالی پرچم ہمیشہ سب سے اونچا رہے آج میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی کہ میں نے آج پاکستان کی پنجاب کی پہلی خاتون مزیریہ حالہ انہیں کے ناتے پاکستان کا جھنڈا خضا میں بلند کیا میرے لیے بہت ایموشنل مومن تھا اور میں اس کا کلیڈٹ پاکستان کی پاکستان کی ہر شہری کو پاکستان کی مٹی کو اپنے ماں باپ کو جنہوں نے میرے اندر وطم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھیلی اور پاکستان کی ہر ماں کو ہر بیٹی کو ہر بہن کو دینا چاہتی ہوں کہ آج صرف میں اس جگہ پہ نہیں کھڑی میں پورے پاکستان کی تمام خواتین کو ریپیزنٹ کر رہی اللہ تعالیٰ اس مرک کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب سے اونچا جھنڈا ہمارا رہے اور اللہ کرے کہ ہم ایک زندہ قوم بنیں پاکستان زبردہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب انہوں نے کہا ملک میں سیاسی استحقام ہو تو یہ بہت ترقی کر سکتا ہے افواج پاکستان نے ملک کے لئے خوربانیاں پیش کی ہیں ہر جیتی جاگتی قوم اپنا اعتصاب کرتی ہے ہمیں بھی اپنا اعتصاب کرنا ہے